دفت و شیطان اس کا اصل نام کیا تھا؟ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی شان میں کیا گستاخی کی؟ اور کس طرح یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود ہوا؟ یہ تمام کی تمام باتیں آج ہم اس ویڈیو میں سنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے دوستو شیطان کا مردود ہونے سے پہلے سریانی زبان میں نام عزازیل اور عربی زبان میں نام حارس تھا اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا تو ابلیس نام ہوا جس کا معنی ہے خیر سے دور ہونا اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا اسے شیطان بھی کہا گیا ہے دوستو ابلیس جس کو شیطان بھی کہا جاتا ہے یہ فرشتہ نہیں بلکہ جن تھا جو آگ سے پیدا ہوا تھا لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ ملا جلا رہتا تھا دربار خداوندی میں بہت مقترب اور بڑے بڑے بلند درجات و مراتب سے سرفراستہ حضرت قعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ابلیس چالیس ہزار برس تک جنت کا خزانچی رہا اور اسی ہزار برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا بیس ہزار برس تک ملائکہ کو وعد سناتا رہا اور تیس ہزار برس تک مقتربین کا سردار رہا اور ایک ہزار برس تک روحائی اور ایک ہزار برس تک روحانیین کی سرداری کے منصب پر سرفراز رہا اور چودہ ہزار برس تک عرش کا تواف کرتا رہا اور پہلے آسمان پہ اس کا نام عابد دوسرے آسمان پہ زاہد اور تیسرے آسمان پہ عارف ہے اور چوتھے آسمان پہ ولی پانچمیں آسمان پہ تکی اور چھٹے آسمان پہ خازن اور ساتمیں آسمان میں عزازیل نام تھا اور لوہ محفوظ میں اس کا نام عبلیس لکھا ہوا تھا یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمے سے بے خبر تھا لیکن جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو عبلیس نے انکار کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیر اور اپنی بڑائی کا اظہار کر کے تکبر کیا اسی جلم کی سزا میں اللہ تعالی نے اپنی بارگاہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مردور قرار ٹھیرایا اور اس کی پیروی کرنے والوں کو جہنم عذاب نار کا سزاوار بنا دیا چنانچہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے ترجمہ کس چیز نے تجھے روکا کہ تُو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے غکم دیا تھا تو شیطان بولا میں اس سے بہتر ہوں تُو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا تُو یہاں سے اتر جا تجھے نہیں پہنچتا کہ یہاں رہ کر غرور کرے نکل تُو ہے زلط والوں میں بولا مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں تو اللہ نے فرمایا تجھے محلت ہے تو شیطان بولا تو قسم اس کی کہ تُو نے مجھے گمراہ کیا میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی داک میں بیٹھوں گا پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا اور اس کے آگے اور پیچھے دائیں بائیں سے تو تُو ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا اللہ نے فرمایا یہاں سے نکل جا رت کیا گیا راندہ ہوا ضرور جو ان میں سے تیرے کہے پر چلا میں تُن سب سے جہنم بھر دوں گا دوستو قرآن مجید کے اس عجیب واقعے میں عبرتوں اور نصیحتوں کی بڑی بڑی درخشندہ تابندہ تجلیہ ہیں اس لئے اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے مختلف الفاظ میں اور متعدد طرز پر قرآن مجید میں بیان کیا ہے چنانچہ تقریباً سات مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر کیا دوستو اس سے ایک بہت بڑا درس حدایت تو یہ بھی ملتا ہے کہ کبھی ہرگز ہرگز اپنی عبادتوں اور نیکیوں پر گھمنڈ اور غرور نہیں کرنا چاہیے کسی گناہگار کو اپنی مغفرت سے کبھی مایوس نہ ہونا چاہیے اور کیونکہ انجام کیا ہوگا خاتمہ کیسا ہوگا عام بندوں کو اس کی کوئی خبر نہیں نجات و فلا کا دارو مدار در حقیقت خاتمہ بالخیر پر ہی ہے بڑے سے بڑا عابد اگر اس کا خاتمہ بالخیر نہ ہوا وہ جہنمی ہوگا اور بڑے سے بڑا گناہگار اگر اس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا تو وہ جنتی ہوگا دیکھ لو ابلیس کتنا بڑا عابد گزار تھا کس قدر مقرب بارگاہ تھا اور کیسے کیسے مراتب اور درجات کے شرف سے سرفراز تھا مگر انجام کیا ہوا کہ اس کی ساری عبادتیں غارت اور اکارت ہو گئیں اور وہ دونوں جہاں میں ملعون ہو کر عذاب جہنم کا حق دار بن گیا دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ